بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ اپنی ترسنیلیٹی ڈیولپمنٹ میں مختلف فیلو کی سٹڈی کرتے ہوئے پچھلی مرتبہ تو ہم نے توبہ بات کی تھی اب ہم اور فیلووں پہ دیکھتے ہیں امانت اور دیانت یعنی یہ کہا یہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے ہمارے اب دیکھیں کہ یہ وہی ایک پورے میپ میں ہم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ یہ چیزیں ہم نے چیک کرنی ہے اور ہم نے سٹارٹ شروع کیا تھا کہ ایک ایتھیکلی ہمارا پوزیشن کیا ہے اور ہم نے کسی کا کچھ سے نہیں کیا تھا ہم صرف اپنے لیے ایک یہ پورا چیک کر رہے تھے کہ ہماری اپنی کیا حیثیت ہے تو یہ دیکھیں کہ ہم لوگ ایک چیز پہ ہم بات کرتے ہیں پہلے ایک نظر میپ آپ دیکھئے آرثر انڈرسن آپ کو یاد ہوگا اگر آپ جانتے ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی امریکن کمپنی تھی اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک بہت بڑا فینینشل سٹیٹمنٹ سے اتنی اچھی تھی کہ بہت لوگوں نے انویسٹ کیا اس میں اور وہ بینکرپٹ ہوگی تھی اور اس سے پورے امریکہ کی پوری اکانومی تباہ ہوگئی تھی یہ 2003 کی بات ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ this is economic nine eleven تو یہ دیکھیں اصل انہوں نے کیا کیا تھا کہ لوگوں سے انویسٹ بہت سے لوگوں کے پیسے کی اور کمپنی بینکرپٹ ہوگئی اور بظاہر لکھ رہا تھا کہ بڑی امید رکھنے والی تو یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس طرح کی حرکتوں کی کہ جیسے یہ ایک بہت greed جس کا آپ خواہش ہو رہی ہو کہ زیادہ زیادہ ہے لالچ یہ وہ ہے کہ جو ہمارے ہم آ جاتی ہیں پھر ہم لوگ طاقت اور غلوے کی خواہش رکھنے ہیں lust of power اس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ especially کئی leaders کئی companies کے جو executives ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی شاید یہ کر رہے ہوتے ہوں اپنے ہاتھ تک یعنی جس کی جتنی حیثیت ہے اس ہاتھ تک وہ کرنے کی ایک خواہش ہوتی انسان مستقبل کی خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ جو fund ہے وہ کہیں میرا ضائع نہ ہوئے ایک ambition ہوتی ہے for future کے زیادہ سے زیادہ ہمیں اتنا بڑا ایک future میں ہمیں بہت کچھ مل جائے اس کے لئے انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں fraud triangle یعنی اس کے لئے ایک especially transparency کے point of view سے مختلف تحلو ہمیں بتا جاتے ہیں کہ یہ تین چیزیں ہوتے ہیں تین تحلو ہوتے ہیں جس کو fraud triangle کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ حرکت کرتے ہیں کہ ایک اپنے دل کو مطمئن رکھنا پھر ایک pressure ہوتا ہے اور ایک موقع بھی ہوتا ہے یعنی یہ تین چیزیں کیا ہیں یعنی پہلے تو اپنے اندر کوئی pressure آیا ہے کوئی خواہش آئی اور وہ خواہش آئی کہ ہم زیادہ زیادہ کمال ہیں بڑی سے بڑا fund ہمارے ہاتھ میں آجا اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم حصل میں پاور حصل کرنا چاہتے ہیں موقع بھی ہے کہ ایسا چانس بھی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور پھر اپنے دل کو بھی ہم مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہاں بھی جو ہم کر رہے ہیں غلط نہیں کر رہے ہیں تاکہ اپنے آپ کو مطمئن کر کے آدمی یہ تینوں چیزیں ہوں تو تبھی آدمی کوئی fraud کر سکتا ہے بنا تو نہیں ہو سکتا آدمی کو اگر خواہش بڑی ہو رہی ہو لیکن موقع ہی نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا اگر pressure ہو اور موقع بھی ہو اور پھر دل میں بہرحال اللہ تعالیٰ نے بلکل بائی ڈیفالٹ ہمیں بتایا گیا کہ وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّا فَعَلْحَمَا فُجُورَا وَتَقْوَا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو personality بنائی ہے تو اس میں کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے اس کا شعور ہے اور وہ شعور سے بائی ڈیفالٹ آ جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ ٹھیک صحیح کرنے لگاؤں یہ غلط تو یہ ہوتا ہے تو تب جا کے یہ تینوں چیزیں مل جائیں یہ ٹرائنگل مل جائے تو تب پھر فراڈ ہوتا ہے اب اس کی خواہش کہاں سے آتی پریشر کہاں سے آتا ہے خواہش کہاں سے آتی ہے اگر بندے کو کوئی تھوڑی سی دل چاہ رہا ہو تو پھر شراب پینے کی خواہش تو کرتے ہیں نا لوگ وہ اس لئے آتی کہ دل میں آتا ہے کہ چلو تھوڑا سا یہ جو دل میں آ رہا ہے نا کہ ہمیں ایک آ رہا ہے کہ یار یہ غلط ترکت کرنے لگے ہو یا کر چکے ہو تو آدمی اس لئے پی لیتے ہیں شراب تاکہ ذہن جو ہے وہ بالکل ذہن کام نہ کرے عقل کام نہ کرے اب اتنی بڑی اگر آدمی کو اتنا بڑا فرنڈ اگر کسی ہاتھ میں مل رہا ہے اور موقع ہے تو موقع پھر آدمی کر لیتے ہیں اس کی اگزیمپل یہ آپ دیکھ لیجئے کہ لیت سپوز آپ پرسنلی اپنے آپ کو سوچ لیتے ہیں کہ لیت سپوز ہم لوگ کہیں سے گزر رہے ہیں گزرتے گزرتے ایک بہت بڑا بیگ ہمیں نظر آتا ہے اور ہم اگر بیگ فر اگزیمپل کھولتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ون ملین ڈالرز یا ون بلین ڈالرز وہ اس کے اندر پڑے ہیں تو کیا خیال ہے خواہش تو آئے گی نا کہ ہم ہماری ہاتھ میں آجائیں ہاتھ میں آئے ہوئے موقع بھی ہے ابھی کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ایک تو یہ ایک صورت ہوتی ہے یا یہ نہ ہو تو بندے کو ہاتھ میں نہیں مل رہے لیکن اس کو یہ چانس ہے کہ بلکل میں کروں تو یہ مل جائیں گے اس کے اگزیمپل آپ کو بڑی اگزیمپل آپ کو ملیں گی کہ جیسے بہت سارے بیوروکریٹس اور اسی طرح کے جو سیاسدان ان کے اندر جب کیس ملتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب ان کو پاور مل گئی حکومت مل گئی تو پھر ایسی حرکتیں بھی ہو جاتی اور یہ جو آپ کیس سنتے ہیں پاناما تو پاناما اصل میں ایک ملک میں جب ایک سمندروں کے بیچ میں نہر بن گئی تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھی بہت بڑا فنڈ ہمارے ملک میں آ سکتا ہے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو بھی آدمی پیسہ لگانا چاہے تو اس کو ہم بالکل محفوظ رکھیں گے اور آپ پہ کوئی آپ کو کوئی ریسرچ نہیں کرے گا کہ کرپشن آپ نے کیا کہ حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام سے کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے تو پھر ہوا کہ کئی ممالک کے بہت سارے بیوروکریٹس اور سیاستدار وہ اس لیے پینیما میں انہوں نے انویسٹمنٹ کے لیا کہ چھوٹا سا ملک ہے تو یہ ایک ایگزیمپل اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ یہ بھی ایک ایک ایگزیمپل ہے ایک پکچر یہ ایسی آ رہی ہے کہ ہاتھ میں اگر پیسے اور ہاتھ ملا رہے ہیں تو کوئی اگر ذرا سی رکم بھی اس میں سے نکال لے تو کیا فرق پڑتا اس لیے کہ اگلے کو محسوس نہیں ہوگا تو اس طرح کے کیس ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ ہوتے رہتے ہیں اور خود انٹرنیٹ کے ذریعے بھی کرپشن ہوتی رہتی ہے کہ مختلف لوگوں کے بینک اکاؤنٹس میں سے پیسے بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں لوگ اگر ان کو اتنی ایسی صلاحیت ہو کہ وہ اس طرح سے اگر ٹرانسفرم اپنی طرف کر لیں تو کیوں نہ کریں اور جیسے ہی آئے تو اسی وقت کیش نکال لیں اور نکال کے اور اس کے بعد وہ ملک بھی چھوڑ کے چلے جائے تو اس طرح کے کیس ہوتے رہتے ہیں اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ایش کی زندگی مل جائے نائٹ کلیب ہمیں مل جائے اور ہم انجوائے کریں یعنی مقصد یہ ہی ہوتا ہے ورنہ آدمی کیوں کرے تو یہ دیکھئے کہ یہ اس کے لئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَیْلٌ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِزَّكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَذَنُوْهُمْ تُخْسِرُونَ اَلَا يَذُنُوْهُمْ اَنُّ اُولَائِكَ کہ ایک عظیم دن کو حساب لینے کے لئے اُٹھایا جائے گا اس دن لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے حساب دینے کھڑے ہوں گے پھر ریزل یہ ہوگا کہ اسپیشلی ایسے لوگوں کی بات کیے کہ جب وہ لوگوں سے کچھ پرچیز اور سیل کی بات کر رہے ہوں تو جو وہ اپنا بینفٹ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے کہتے ہیں جی پورا دیں جی اور پورا چیک بھی کرتے ہیں ایک ایک چیز کو اور جب دینا ہوتا ہے تو اس میں کمی کر لیتے ہیں اب ظاہر ہے کوئی پروڈکٹ اگر دینی ہے تو وہ اس طرح کا جیسے کیے کہ جیسے آپ پلڑوں کو ایسے رکھ کے کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ وزن کتنا آپ دے رہے ہیں واپس تو اس میں کچھ کرپشن ایسی بھی ہو سکتے ہیں آپ تھوڑا سا ایسا خراب کر لیں تاکہ اس میں سے بجائے بظاہر تو چیزیں صحیح لگیں لیکن رقم پوری لے لیں اور چیز کم دیں اور سیم سرویسز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا جیسے فر ایکزیمپل بینک اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کے پیسے ہیں تو یہاں سے کوئی اگر ٹرانسلیٹ کر کے اپنی طرف لیا ہے کسی طرح سے جو طریقے بھی ہیں تو یہ فراڈ کے سب میتھڈ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ابھی ریزلٹ یہ ہوگا کہ جو بھی ایسی عرکت کریں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہوگا کہ جناب آپ نے یہ کیوں کیا کیا ریزن ہے آپ کی اور پھر اس کا ریزلٹ بھی آنا یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دے دینا نہیں پھر اس کے آپ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ پھر آپ کے ہاتھ پاؤں آنکھیں ذہن یہ پورا ریپورٹ کر دیں گے کہ جناب یہ ہوا ہے اور پھر اس میں پھر ریزلٹ بھی آنا ہے کہ پکڑ کے جوتے بھی پڑھنے ہمیں اور اگر ہم نے نہیں کیا ہے تو ہمیں اس کا پورا عجر بھی ملنا ہے یہی تو ہماری زندگی ہے جس کے لئے ہم اس دنیا میں موجود ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سینیریو پورا اب انفرچنیٹلی یہ سیچویشن دیکھئے کرپشن پرسپشن انڈیکس یہ 2011 کا ہے لیکن اپ ڈیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آن لائن اس کے لنک موجود ہے اور یہ اصل میں ٹرانسپیرنسی اورگینیزیشن ہے جنہوں نے ریسرچ کیا ہے کہ اب یہ دیکھئے کہ جو بالکل انتہائی ریڈ کلر کے ہیں تو یہاں پہ کرپشن زیادہ ہے بہت زیادہ ہے پھر اس کے بعد آپ الگ الگ حصے سے آپ کلرز کے ساتھ سے دیکھتے چلے جائیے تو آپ کہا جائے گا کہ کئی پوری دنیا میں سب کچھ ہی ہے اب ییلو کچھ ممالک ہیں جس میں پھر بھی موجود ہیں لیکن کم ہے یعنی جس کو نائن ٹو ٹین پرسنٹ وہ ایزیوم کر رہے ہیں یہ کیا ہے کینیڈا آسٹریلیا یہاں پہ کم ہے لیکن جن ملکوں میں کرپشن زیادہ ہے اس کی آپ دیکھیں اسی ٹائم کی 2011 کی اب نو سال گزر گئے ہیں آپ کب دیکھ لیجئے تو سینی ملے گی تھوڑا بہت آپ کو نمبرز تھوڑا سے چینج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جس میں کرپشن کم ہے وہ آپ کا نیوزی لینڈ دینمار فین لینڈ سنگاپور ان ملکوں میں کم ہے کرپشن پھر درمیانے لیول پہ دیکھئے تو قطر یو ایس جو امریکہ ہے خود ٹوئنٹی فور نمبر پہ وہ آتے ہیں کرپشن میں یو ای میں ٹوئنٹی ایٹ ہے اسرائیل میں ٹھٹی سکس ہے سعودی عرب میں ٹھٹی سیون ہے ملیشیا ٹھٹی ہے اور ترکی میں ٹھٹی ون ہے اب آئیے کہ جس میں کرپشن بہت زیادہ ہے تو اس میں چائنا میں سیونٹی فائی پرسنٹ انڈیا میں نائنٹی فائی پرسنٹ ہے انڈونیشیا میں ہنڈرڈ پرسنٹ ہے بنگلہ دیش میں ون انڈرڈ ٹوئنٹی اور ایران میں بھی یہی ہے اور پاکستان میں اس سے بھی بڑھ کے ون تیٹی فور ہے اب شاید اس وقت ٹوئنٹ ٹوئنٹی کا دیکھ لیں تو شاید اس میں بڑھ گیا ہوں یا شاید ہو سکتا کم ہو گیا پھر اس سے بھی زیادہ ممالک میں یمن پھر ایراک سوڈان افغانستان سومالیا نورتھ کوریا ان سب کی رینکنگ کی پوزیشن کیا ہے تو انفورچنٹلی دیکھئے کہ جو جہاں کرپشن زیادہ ہے تو وہاں پہ مسلمانوں کے ممالکیں آ رہے ہیں زیادہ اب کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ جنابیہ تو انہوں نے کرپشن کی ہوئے ہمارے ملکوں کو ان کو ان کی جو بے عزت کرنے کے لیے انہوں نے کیا اچھا جی تو اس کے لیے اپنی ملک کے ریپورٹس کو دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ کرپشن کا لیول کیا ہے میں ان سے خود اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نمبر تھوڑے سے آگے پیچھے ہی ہو جائیں گے یعنی ون ترٹی فور سے ہم ہو سکتا ہے بہتر ہو کے ون ٹوئنٹی پہ آ جائیں ٹھیک ہے پھر بھی تو ہے نا کرپشن زیادہ ہے اب وہی اگزیمپل کرپشن کی جو پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھی تھی کہ شیطان ہے اور ان کا مقابلہ ہوا آدم اور رہوہ سے کہ شیطان اصل میں جنات کا ہیڈ تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تمہیں تم سجدہ نہیں کر رہے جبکہ میں نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا ابلیس نے جواب دیا کہ جی میں اس وقت آدم سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے میٹی سے یعنی ہوا کیا تھا کہ پہلے اس زمین میں جنات کی حکومت چلتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اب یہ تیہ کیا تھا کہ اس کو ختم کر کے انسان کو وہ طاقت دینے لگو تو ان کو کہتا کہ بھی سجدہ کرو یعنی مراد ہے کہ سرنڈر کر لو تو تو اب فرشتے وہ فوراں سرنڈر کر گئے تھے لیکن جو شیطان ہے جو ہیڈ تھا بادشاہ جو تھا ان کے شیعتین کے تو ان سے نے کہا کہ نہیں جی میں نہیں کروں گا ہم تو انرجی کے بنے ہیں اور یہ تو اپنا میٹیریل جو زمین کے اسے بنے ہوئے تو ہم میں کیوں کروں لیکن سیم پھر اسی شیطان نے یہ کرپشن کی تھی پہلے انسان آدم اور حووہ علیہ السلام پہ جو ہمارے والد اور والدہ ہیں ان دونوں کے رب میں انہیں پکارا کیا میں نے آپ دونوں کو اس درخت سے بنانی کیا تھا اور کیا یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے وہ بولے تھے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا کہ آپ ہمیں معاف نہ فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے کہ ہم تو لازمان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے صرف دیکھیں کہ دونوں شخصیتوں کا فرق کیا آیا کہ آدم اور حووہ علیہ السلام نے ان سے غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے شیطان کی بات کو اس نے اثر میں شیطان نے کرپچن کی تھی اور آدم اور حووہ نے کہ ان کی بات کو محل لیا تھا بس اتنی بات تھی تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کو جب شعور میں آگئے تو کیا کہ اللہ میں توبہ کرتے ہم نہیں کریں گے اسی پلیز یہ معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو یہ دونوں کی کمپیر کرتے ہوئے یہ شکل آتی ہے کہ یہ جو کرپشن آج تک جاری ہے انسانوں میں تو یہ اصل میں اسی شیطان ہی کے ایک مرید ہے کہ مین پیر شیطان ہے یا وہ لیدر ہے اور ان کے پیروکار جو ہیں وہ انسان ہیں جو یہ حرکت کر لے ہوتے ہیں تو یہ ایک 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 آپ اس کے لیے خود میچ کر لیجی اپنے ملک میں باٹم اپ اپروچ کے لیے حد سے بھی دیکھئے اور ٹاپ ڈاؤن اپروچ سے بھی دیکھئے ٹاپ ڈاؤن اپروچ ایسے کہ آپ کے پرائیم منسٹر ہوں گے اور اس کے آس پاس کے منسٹرز ہوں گے اور پھر درمیانے لیول کے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے جیسے لوگ اور نچلا تب کب ہوتا ہے جو بہت غریب لوگ ہوتے ہیں تو ان تینوں کے لحاظ سے آپ میچ کرتے وے دیکھئے آپ کو جو بھی اخبارات میں انفرمیشن آتی ہے ٹیوی میں آتی ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کرپشن کہاں پر زیادہ ہے تو آپ کو شاید تینوں آپشن جو ہر طرف ہی نظر آئیں گے تو اس سے اگر چلیں ہم کسی کا کچھ نہیں کرتے ہم تو اپنا ہم کر لیں کہ ہم اس میں سے کس لیول میں ہے اور کیا کر رہے ہیں اور اس میں اگر ہمیں نظر آئے کہ ہم نے کوئی جس لیول پہ بھی جس لیول کی بھی غلطی ہم کر سکتے تھے کہ ہم نے تو نہیں کی ہے جناب آپ کے جو بڑے سیاستدان ہیں انہوں نے اتنے بلین ڈالرز کی کرپشن کی تو کی ہو روپیز کا کی ہو اگر ہم غریب ہیں تو سوچ اگر اتنا کی ہے تو پھر تینوں کا جرم ایک ہے اب آج کل یہ تو ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی اس دنیا میں بھی صدا بھی مل رہی ہے لیکن اصل ریزلٹ تو آخرت میں آنا ہے جسی ہم نے خود کرنا جناب تو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر سے میں ایک اگزیمپل کے طور پہ کہ جنت کے لیے میں کیا کوالیفائی کرنا ہے اور جنم میں کس چیز سے بچنا ہے ان سب چیزوں کو آپ ایک نظر سے خود دیکھ لیجئے میں نہیں کر لیجئے خود دیکھ لیجئے کہ اس میں پوری اپنی لائف میں جب سے شہور میں آئے ہوں گے وہاں سے آج تک کیا چیز ان نیکیوں یا برائیوں میں سے کیا چیز ہے اور اسی سے آپ اپنی ایک بیلنش شیٹ بنا لیں یہ میں بھی اپنا بنا رہا رہا آپ بھی کریں اور جو غلط کیا اللہ سے توبہ کر لیں کسی انسانوں کے ساتھ کوئی اگر جاتی کی ہم نے کوئی کرپشن کی ہے تو ان کو اتن کی رقم بھی جا کے دے آئیں اور معذرت بھی ان سے کر لیں تو یہ کام پورا جو ہماری کرپشن ہے سب زیرو ہو جائے گی اور باقی زندگی جتنی بھی اللہ تعالی نے رکھی ہے اس کے لئے ہم احتیاط کریں گے کہ یہ نہیں کرنا بس یہ ہی تقوی کہ کس کانٹے سے ہم نے بچنا اور کس طرف سے کیسے اچھے طریقے سے انجوائیمنٹ کی طرف ہم نے جنت تک جانا تو جو بھی کوئیسینز بلا تکلف آپ ایمیل کر لیجئے تو پھر اسی بیسیس پہ ہم انشاءاللہ اگلی دسکشن کریں گے دیکھیں گے کہ ہم اپنی ایتھکس میں کیا چیز بہتر کریں گے اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر سے ایک پوری لسٹ ہم نے بنائی تھی ابھی تک پہلی لسٹ ہماری ختم نہیں ہوئی تھی تب آگے بھی دیکھتے کہ ہمیں مزید کیا کیا صلاحیت کو develop کرنا ہے کہ ہماری پوری skills کی ایسی لسٹ آ جائے کہ ہماری personality پہ یہ ہو تو پھر اس میں اپنے آپ کی self assessment کریں گے تو پھر آپ کے دوست colleagues آپ کے رشتہ دار وہ آپ کو بتائیں گے کہ اپنی کیا position یعنی پھر assessment کی آپ کو نہیں بلکے وہ آپ کو خود بغیر کچھ آپ کی request پہ وہ خود آپ کو بتا رہے ہوں تو جنب یہ ہمارا پلان ہے اسی کی ہم کوشش کر رہے میں اپنی بھی کر رہا ہوں آپ بھی اپنا کر لیجئے پھر انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہم جنت کے لئے کوالفائے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہو جائیں گے توبہ ہم کر لیں آج اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ